دوستو اب پالک میں اپنی مرگی کے لئے لے کر آئے ہوں مرگوں کے لئے میں نے سوچا کہ پالک کو کھا رہا دوں ابھی آپ دیکھئے گا میں یہ کھول رہا ہوں اپنی مرگیوں کے لئے یہ میں نے کھول دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پالک کھانا بڑی والی کالی مرگی کو کھول دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آکر کھانا کھالے پالک اس کے ساتھ ساتھ ہماری مرگی جو انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی دروازہ میں کھول دیتا ہوں آج اس کے انڈے ہم دیکھتے ہیں اگر آج رات تک بچے نکلے تو صحیح نہیں تو یہ انڈے ہم ضائع کر دیں گے تاکہ یہ مرگی فری ہو جائے اور دوبارہ سے اپنے انڈوں کے اوپر آ جائے تو اسے پھر ہم دوبارہ سے جب اپنی مرگی والے خانوں میں مجھے انہیں شفٹ کر دیں گے مرگی آپ دے سکتے ہیں اس وقت بیتاب ہوئے میں اس کی وجہ کیا کہ انہیں کھانا بھی میں نے دیا نہیں ہے تو ان کے لئے الگ سے پھالک میں نیچے سے نکال کے انہیں الگ سے میں دے دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوست میں پھالک بڑے شوق سے مرگیاں کھاتی ہیں دوستو میری ایک مرگی جو ہے اس کے پاؤں میں میرے خیال سے کوئی زخم مگرہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ چل نہیں پا رہی ہے یہ وہی مرگی ہے جسے فال باکس کا مسئلہ ہوا تو اس کی ایک آنک ہم نے کھول لی تھی جبکہ دوسری آنک اس کی بند ہے اب اسی مرگی کے ساتھ دوبارہ یہ پاؤں کا انفیکشن ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس مرگی کو میں یہ پہ چھوڑ دیتا ہوں تاکہ یہ کھانا خود کھا لے اور اسے میں اب الگ ہی کر دوں گا پہلے میں نے ان کے ساتھ چھوڑ دیا تھا لیکن میں اسے الگ کر دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اسی انفیکشن مگرہ ہے تو بقایا مرگیوں کا ہماری نہ ہو سکے دوستو میں بڑی مرگیوں کے لئے مرگیوں کے لئے پالکfter ہمیں اپنی پالک سے اپنے پارے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بت ہے نہیں انہیں دوسری جوں میں پالک 53 جسل میں اپنے دوستوں کو diyor مرگیں بڑے شوق سے کھاتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے کی سپیڈ پالک کو بڑے مزے کے ساتھ یہ کھا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہماری مرگی بڑی بار نیچے آگئی ہے پالک کو ضائع کر رہی سے ہم اٹھا دیتے ہیں کیونکہ باقیا مرگوں کو کھانے نہیں دے رہی ہے اس مرگی کو واپسی پکڑ کے اس کے اندر رکھتے ہیں اور اسے پالک یہی پہ ہم الگ سے دے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا اندر ہی پالک کھاتی رہے یہ ہم نے الگ سے پالک دے دیتے ہیں اب یہ یہی پر ہی کھاتی رہے گی دوستو یہ انڈے ہیں جس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ انڈے اگر آج راہ تک نکل پائے تو اسی نہیں تو یہ انڈے ہم ضائع کر دیں گے کیونکہ میں سمجھتا کہ یہ انڈے خراب ہوگا ہیں کیونکہ تقریباً کوئی ستہائیس اٹھائیس دن ہونے والے ہیں اور ابھی تک کوئی ریسپونس ہمیں آیا نہیں ہے تو یہ انڈوں کو ہمیں ضائع کرنا ہوگا تاکہ ہماری مرگی جو ہے فری ہو سکے کیونکہ وہ جب تک انڈیا ایک بھی ہوگا وہ مرگی جو ہے بیٹھے گی اس کے اوپر تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ آج شام تک دیکھتے ہیں اگر بچے نکلے تو صحیح نہیں تو کل جو یہ انڈے ہم ضائع کر دیں گے دوستو یہ چوزہ ہمارا جو ہے اس کے پاؤں کا مسئلہ ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اسے ایڈ میڈیسن ہم دیں گے اور راہ تک انشاءاللہ اسے کافی اتک ارام آ جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی آنکھ میں انفیکشن ہوا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی میری اپ ڈیٹ جس کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا میری ایک مرگی جو بیمار ہو گئی ہے اور باقی مرگیں معاشرہ سے کافی ہیلدی ہیں اور کھانے پینے میں اسے مصروف ہیں دوستو انکیوبیٹر ہمارا معاشرہ سے پراپر کام کر رہا ہے دوستو میری ویڈیو کیسی لگی کمیل میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو چینل شہر میں گاؤں کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ